اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ریاضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں موبار ڈکٹر یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو لوس چارجنگ کا پرابلم ہے اس کو آپ کیسے سالف کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو اس موبائل میں یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ چارجر پہ لگاتے ہیں تو یہ کبھی چارج لیتا ہے کبھی نہیں لیتا اگر لیتا بھی ہے تو بیٹری سٹور نہیں کرتا اور اس میں چارجنگ بھی بہت لوز لگ جاتا ہے جو چارجر آپ لگاتے ہیں تو وہ بہت لوز ہے تو اس کی اندر جو ہے وہ کچھ ڈسٹ وغیرہ چلا گیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں تو اس کا جو چارجنگ پورٹ ہے وہ بینہ ریفلیس کی ہوئے میں اسی کو آپ کو ریفیر کر کے دکھاؤں گا یہ آپ گھر پہ بھی ریفیر کر پائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی چارجنگ پورٹ کو کبھی بھی آپ لیکویڈ نہ دیں سٹارٹنگ میں اگر آپ کوئی بھی لیکویڈ دیتے تو اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پھر آپ ساپ کرنے میں بہت مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹویزر کی مدد سے اس کے اندر جو ڈسٹ ہے وہ باہر نکانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ بھی اگر آپ کے پاس اس طرح ڈویزر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو کسی بھی کوئی تیس ٹھول سے آپ کو اس کو کر سکیں گے کوئی سوئی ہوا وغیرہ سے ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ آپ نے آہستہ آہستہ اس کو اندر سے سکریچ کر کے آپ نے اس ڈسٹ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی میں جو درمیان میں اس کا جو پتری ہوئی لگی ہے تو اس کو آپ نے ڈیمیج نہیں کرنی اس کی ذریعہ یہ چارجنگ لیتا ہے تو آپ اسی طرح آپ نے کرنا ہے جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ابھی دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کتنا ڈسٹ گر گیا اس کی اندر سے تو اسی طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ہی ایک ہی سائٹ سے آپ نے اس کو سکریچ کرنا ہے اندر سے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ جو چارجنگ پورٹ ہے وہ بینہ ریفلیس کی ہوئی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سالب ہو جائے گا یہ مسئلہ بہت سے زیادہ آتا ہے یہ آئی پون میں بھی آ سکتا ہے انڈروائیڈ میں بھی آتا ہے اور ٹائپ سی ٹائپ ون وغیرہ یہ سارے میں یہ مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ چارجنگ پورٹ کے علاوہ یہ جو ہینٹس بھی بیس ہے اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے جب آپ ہینٹس بھی لگاتے ہیں تو یہ اس کا ساؤنڈ وغیرہ ٹھیک طرح سے وہ نہیں دیتا اور ہینٹس بھی بھی لوز لگ جاتی ہے کبھی آئیکن نہیں آتا تو اس طرح مسئلہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہینٹس بھی کے آئیکن آ جاتا ہے اور پھر وہ نہیں چلا جاتا تو اس کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ساب کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کیجئے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے میں اس کو اندر سے سکریچ کر رہا ہوں لیکن یہ آپ نے آرام کے ساتھ کرنا ہے زیادہ آپ نے زیادہ سکریچ نہیں کرنا اس کے اندر کی جو پتری ہوئی لگی ہے اگر ٹوٹ گئی ہے یا ڈیمیج ہو گئی تو پھر آپ کا مسئلہ سالب نہیں ہوگا پھر آپ کو چارجنگ پورٹ پورا ریپلیس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو اندر سے پورا سکریچ کرنے کے بعد پائنلی ہم اس کو ابھی بروش کے ذریعے ساب کر رہیں گے ٹھیک ہے تو ابھی آپ لیکوڈ بھی دے سکتے اگر آپ لیکوڈ دینا چاہے تو لیکوڈ بھی آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں ہمارا جو چارجنگ کا جو یہ جو چھوٹا سا کنیکٹر ہے یہ ابھی پورا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ سالب ہو جائے گا اندر سے اس کا ڈسٹ وائرہ نکل چکا ہے اور ابھی اندر سے پورا ساب ہو چکا ہے ابھی فائنلی ہم اس کو سیٹی کی ذریعے کوئی بھی لیکوڈ اور پیٹرول کی ذریعے بھی آپ اس کو ساب کر سکتے اگر آپ کے پاس اس طرح ٹیت بریش ہیں تو اس کی مدد سے آپ اس کو ضرور سے ساب کیجئے اس کو بھی تھوڑا سا ساب کریں گے کیونکہ پہلے ہم نے اس کو لگا دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل پیکس لگ جاتا ہے تو ابھی چارجنگ پہ چیک کرتے ہیں کہ چارجنگ لیتا ہے کی نہیں لیتا تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چارجنگ لے چکا ہے اور انشاءاللہ یہ کمپیوٹر کا بھی کام کرے گا اور اس میں جو پاس چارجنگ کا اپشن ہے وہ بھی کام کر لے گا مجھے یقین ہی ہے کیونکہ اس کا چارجنگ جو کنیکٹر ہے وہ ہم نے آرام کے ساتھ جو سلولی سلولی اس کو ساب کیا ہے تو دیکھیں دوستو ہمارا مسئلہ سالب ہو جکا ہے اگر آپ کو اس طرح ویڈیو پسناتی ہے تو ویڈیو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے حدا حافظ